الحمدللہ والصلاة والسلام رسول الكریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہائیت مہربان بہت رحم کرنے والا ہے یاسین قسم ہے قرآن حکیم کی بلا شبہ آپ یقیناً رسولوں میں سے ہیں راہِ راست پر ہیں یہ قرآن نہائیت غالب خوب رحم کرنے والے اللہ کا اتارہ ہوا ہے تاکہ آپ اس قوم کو ڈرائیں جس کے باپ دادا نہیں ڈرائے گئے لہٰذا وہ دین سے غافل ہیں بلا شبہ ان کی اکثریت پر اللہ کا قول ثابت ہو گیا ہے چنانچہ وہ ایمان نہیں لائیں گے بے شک ہم نے ان کی گردروں میں توک ڈال دیئے ہیں اور وہ ان کی ٹھوڑیوں تک ہیں لہذا وہ سر اوپر اٹھائے ہوئے ہیں اور ہم نے ان کے آگے ایک دیوار بنا دی اور ان کے پیچھے بھی ایک دیوار پھر ہم نے ان کی آنکھوں کو ڈھانک دیا لہذا وہ دیکھ نہیں سکتے اور ان پر برابر ہے خواہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے بس آپ تو صرف اس شخص کو ڈراتے ہیں جو نصیت کی پیروی کرے اور احمان سے بن دیکھے ڈرے لہذا آپ اسے مغفرت اور باعزت عجر کی بشارت دے دیجئے بلا شباہ ہم ہی مردوں کو زندہ کریں گے اور جو عمال وہ آگے بھیج چکے انہیں ہم لکھ رہے ہیں اور ان کے اثار نشاناتِ قدم کو بھی اور ہم نے ہر شیئے کو واضح کتاب میں محفوظ کر رکھا ہے اور آپ ان کے لئے بستی والوں کی مثال بیان کیجئے جب ان کے پاس اللہ کے بھیجے ہوئے آئے جب ہم نے ان کی طرف دو رسول بھیجے تو انہوں نے انہیں جھٹلایا پھر ہم نے انہیں تیسرے کے ساتھ تقویت دی تب انہوں نے کہا بلا شباہ ہم تمہاری طرف بھیجے گئے رسول ہیں وہ کہنے لگے تم ہم جیسے بشر ہی تو ہو اور رحمان نے تم پر کوئی چیز بھی تو ناظر نہیں کی تم تو نیرہ جھٹ بولتے ہو انہوں نے کہا ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم یقیناً تمہاری ہی طرف بھیجے گئے ہیں اور ہمارے ذمہ تو صرف کھول کر پہنچا دینا ہے وہ کہنے لگے ہم تو تمہیں منحوس خیال کرتے ہیں اگر تم باز نہ آئے تو ہم تمہیں ضرور سنسار کر دیں گے اور تمہیں ہماری طرف سے ضرور دردناک سزا پہنچے گی انہوں نے کہا تمہاری نحوست تو تمہارے ساتھ ہی ہیں کیا اگر تمہیں نصیت کی جائے تو یہ نحوست ہے ہرگز نہیں بلکہ تم لوگ ہی حصے بڑھنے والے ہو اور شہر کے پرلے سیرے سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا اس نے کہا اے میری قوم تم رسولوں کی پیروی کرو تم ان کی پیروی کرو جو تم سے کوئی صلح نہیں مانگتے جبکہ وہ خود ہدایت یافتہ ہیں اور مجھے کیا ہے کہ میں اس ذات کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا اور تم سب اسی کی طرف لٹائے جاؤ گے کیا میں اس اللہ کے سوا دوسروں کو معبود بنا لوں اگر احمان مجھے تکلیف پہچانے کا ارادہ کرے تو ان کی شفاعت میرے کچھ بھی کام نہ آئے گی اور نہ وہ مجھے چھڑا سکیں گے یقیناً میں اس وقت کھلی گمراہی میں ہوگا بلا شبا میں تمہارے رب پر ایمان لائے ہوں لہٰذا تم میری بات سنو کہا گیا تو جنت میں داخل ہو جا اس نے کہا کاش میری قوم جان لے یہ بات کہ میرے رب نے مجھے بخش دیا ہے اور اس نے مجھے معزز لوگوں میں شامل کر دیا ہے اور ہم نے اس کے بعد اس کی قوم پر اسمان سے کوئی فوج نازل نہیں کی اور نہ ہم نازل ہی کرنے والے تھے وہ تو صرف ایک حولناک چیخ تھی پھر یکہ یک وہ سب بجھ کر رہ گئے ہائے افسوس بندوں پر ان کے پاس جو بھی رسول آیا وہ اس کا مزاق ہی راتے رہے کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی امتیں حلا کر دی بے شک وہ ان کے پاس نہیں لوٹیں گی اور سارے کے سارے لوگ ہی ہمارے پاس حضر کیے جائیں گے اور ان کے لیے مردہ زمین ایک عظیم نشانی ہے ہم نے اسے زندہ کیا اور ہم نے اسے اناج کا دانہ نکالا پھر وہ اسی سے کھاتے ہیں اور ہم نے اس زمین میں خجوروں اور انگوروں کے باغات پیدا کیے اور ہم نے ان میں چشمیں جاری کیے تاکہ وہ اس کے پھلوں سے کھائیں اور وہ پھل ان کے ہاتھوں نے نہیں بنائے پھر کیا وہ شکر نہیں کرتے آیت نمبر 26 یعنی یہ بات جان لیں کہ نجات اللہ اور اس کے رسول کی بات ماننے میں ہے اور یہی ہدایت اور جنت کا راستہ ہے احادیث میں بھی اس مفہوم کو مختلی پیراوں میں پیان کیا گیا ہے چنانچہ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری مثال اور جو کلام مجھے اللہ نے دے کر بھیجا ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص اپنی قوم کے پاس آئے اور کہے میں دشمن کو اپنی آنکھ سے دیکھ کر آیا ہوں اور میں کھلا دڑانے والا ہوں بھاگو بھاگو اپنی جان بچاؤ اب ان میں سے ایک گروہ تو اس کی بات مان لے اور رات کو خموشی کے ساتھ وہاں سے نکل کر اپنی جان بچا لے جبکہ ایک گروہ اس بات کو نہ مانے تو صبح صبح دشمن کی فوج اسے تباہ کر ڈالے صحیح البخاری الرقاق باپ نمبر چھبیس حدیث نمبر چھے چار آٹھ دو والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رسول